معروف عدیب، برومانگار، شائر اور صحافی کو فراموش کر دینا ہے منو بھائی کی تاریخ پیدایش 6 فروری سن 1933 اور تاریخ وفات 19 جنوری سن 2018 ہے منیر احمد قریشی کو منو بھائی کا نام معروف عدیب احمد ندیم قاسمی نے دیا منو بھائی ایک اشتراکی معاشرے اور منصوبہ بند معیشت کے لیے جدوجہد کرنے والے سیاسی کارکن اور دانشور تھے ان کی تحریر اور شائری سے عموماً سماجی روئیوں سے اختلاف کی جھلک نظر آتی ہے وہ انسانی آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق کے حصول کے لیے مشترقہ جدوجہد کے دعائی تھے معروف عدیب اور لکھاری امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ عدوی اصناف کے حوالے سے منو بھائی صحیح معنوں میں ایک مثالی آل راؤنڈر تھے انہوں نے صحافت اور شائری سے آغاز کی اور تقریباً چھے دہائیوں تک نہ صرف یہ رشتہ قائم رکھا بلکہ ہر دو میدانوں میں ایک سند اور سنگ میل کا مقام حاصل کیا ڈراما لکھا تو ایسا کہ ریکرڈ پر ریکرڈ قائم کرتے چلے گئے اور غیر ملکی شائری کے ترجمے اس مہارت خوبصورتی اور حسن انتخاب کے ساتھ کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے وہ خود بتایا کرتے تھے کہ ان کو کالم نگاری کے راہ پر احمد ندیم قاسمی نہ ڈالا اور ان کا یہ قلمی نام منو بھائی بھی انہی کا دیا ہوا ہے منو بھائی کے کالم گریوان میں فقاہیہ کالموں کی روایتی شگفتگی اور روزمرہ کے حلقے پھل کے واقعات پر تفسرے کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست تاریخ اور معیشت کا گہرہ متعلیہ اور شعور بھی ملتا تھا جو ان کی سادہ روان اور پرلت تحریر اور حقیقت پسندانہ انقلابی سوچ کے باعث قارئین کے ایک وسیح حلقے میں بہت شوق اور پابندی کے ساتھ پڑھا جاتا تھا شاعری انہوں نے نسبتاً بہت کم کی لیکن ان کی بعض پنجابی نظموں نے بے مثال شہرت پائی اور کچھ تو لوگ داستانوں کی طرح لوگوں کو زبانی یاد ہو گئی ہیں حبیب جانب کی بعض انقلابی نظموں کی طرح منو بھائی کی پنجابی شاعری میں بھی سماجی شعور، عوامی رد عمل اور شدید تنز کی کارٹ بہت نمائے ہیں بعض مختصر نظموں میں سکرین پلے کی تقنیق کے استعمال اور مقالماتی بندوبست سے انہوں نے ایسی فضاء پیدا کر دی تھی جو اپنی مثال آپ تھی منو بھائی کے لکھے پانچ ساتھ چھوٹے چھوٹے مقالمہ نمہ مصر مل کر ایک ایسا کلائمکس بناتے کہ کاری یا سامی مبہود سا ہو کر رہ جاتا وہ سے نیارٹی اور مقبولیت دونوں حوالوں سے پی ٹی وی کے ڈراما نگاروں کی پہلی صفت میں شمار ہوتے تھے ان کے کریڈٹ پر جزیرہ، پلیٹ فارم، آشیانہ، چھوک سیال، سونا چاندی، جھیل، دروازہ اور پیسے پہاڑ جیسے بے شمار سیریل، سیریز اور انفرادی ڈرامیں ایسے ہیں کہ جن میں تقریبا ہر ایک کو بطور مثال کے پیش کیا جا سکتا ہے بقول امجد اسلام امجد منو بھائی نے زندگی بھر عزت، کردار، حق گوئی اور ہنر کی پاسبانی کو دنیا داری اور دولت پر ترجیح دی اور بے شمار آسان مواقع کی موجودگی کے باوجود ایک باوضہ سفید پوش اور متوسطہ کے انداز زندگی کو اپنائے رکھا سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اس سب کچھ ایک صدبہار، مسکراہت اور مطمئن چہرے کے ساتھ کیا اور کبھی اپنے ضمیر اور قلم کو کسی تحریز کا شکار نہیں ہونے دیا منو بھائی اپنے ڈراموں کے کئی مقصوص اور مقبول کرداروں کی طرح ایک سیدھے، سچے اور اقدار کو اشیاء اور مقدار پر ترجیح دینے والے انسان تھے آج کل کے دور میں ایسی طویل اور بے داگ زندگی قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا